دوستو بھارت کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھی پاکستان میں چیمپینز ٹروفی کھیلنے سے منع کر دیا جس کو لے کر پوری دنیا میں بوال مچ گیا ہے اب اس کو لے کر ویسٹ انڈیز کے پورو مہان کھلاڑیوں نے کیا بیان دیا ہے پولارڈ بریوو کرس گیل برینڈ لارا سنیل نارائن جیسے کھلاڑیوں نے کیا بولا ہے چلیے دکھاتے ہیں ان کے بیان کا پورا ویڈیو ہاں لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد دنیا بھر کی ٹیموں کی نظریں اب چیمپینز ٹروفی پر ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بار کا چیمپینز ٹروفی پاکستان میں کھیلا جائے گا جس کا ڈیٹ اور سکیڈیول بھی سامنے آ چکا ہے پر دنیا بھر کی سبھی ٹیمیں پاکستان میں جانے سے کترہ رہی ہیں اور یہ بات آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں آتنگواد کا کتنا کترہ رہتا ہے وہاں پر کھلاڑیوں کے ساتھ کئی ساری کیسی گھٹنائے ہو چکی ہیں جس کے بعد سبھی ٹیمیں وہاں پر جانے سے ڈر رہی ہیں بھارت نے تو سیدھے طور پر منع کر دیا کہ ٹیم انڈیا پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کبھی نہیں جائے گی اب بھارت کے ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھی منع کر دیا ہے پاکستان جانے سے دراصل ویسٹ انڈیز کی سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ان کے کھلاڑی وہاں پر سرکشت نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے بورڈ کو کہا کہ وہ پاکستان نہ جائے اب ویسٹ انڈیز کی بورڈ اپنی سرکار کے خلاف جا نہیں سکتی جس کے لیے انہوں نے بھی پاکستان جانے سے منع کر دیا آپ کو بتا دے ویسٹ انڈیز کے پاکستان نہ جانے پر ویسٹ انڈیز کے مہان کھلاڑیوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ویسٹ انڈیز کے پورو مہان کھلاڑیوں میں سے ایک رہے برین لارا نے کہا کھلاڑیوں کی سرکشہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اگر پاکستان میں ہمارے کھلاڑیوں کو خطرہ ہے اور سرکار نہیں چاہتی ہے تو بلکل ہماری ٹیم کو وہاں نہیں جانا چاہیے آئے سی سی کو اس پر وچار کرنا چاہیے اور ایک بار پھر سے چیمپینز ٹروفی کو کہیں اور سکیڈیول کرنا چاہیے بھارت کے ساتھ ساتھ وہاں پر کئی اور ٹیموں کو بھی خطرہ ہے اگر بھارت جائے گا تب ہی ہم پاکستان کھیلنے جائیں گے ہمیں آئے پیل میں کافی عزت ملتی ہے ہمارے کھلاڑی پوری طرح سے سرکشت رہتے ہیں اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے پورو مہان سپینر گینبا سنیل نارائن نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا یہ بات کسی سے اچھی بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں آتنگ واد کا کتنا خطرہ رہتا ہے وہاں کے اپنے لوگ سرکشت نہیں رہ پاتے ہیں تو وہ دنیا بھر کی ٹیموں کو کیسے سرکشت رکھ پائیں گے بھارت یہ ٹیم کے سب سے پہلے نہ جانے کا سب سے بڑیا ڈیسیزن لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہم نے جو فیصلہ لیا ہے ہماری سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے اس کا سمبان کرنا چاہیے اور کھلاڑیوں کی سرکشہ سب سے پہلے آتی ہے اگر بھارت جائے گا تب ہی ہماری ٹیم بھی کھیلنے جائے گی دوستو سنیل نارائن کے بعد کرن پولارڈ نے بھی بات کہی کرن پولارڈ نے کہا ہم پہلے پاکستان میں کھیلے ہیں وہاں پر جا کر ہم نے کرکٹ کھیلا ہے لیکن پہلے ایسی بات نہیں تھی پہلے ہم آسانی سے کرکٹ کھیلتے تھے وہاں پر سب کچھ اچھا تھا پر کافی کچھ بدل چکا ہے مائنے بدل چکے ہیں وہاں کے لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے آتنگ بات کافی بڑھ چکا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو خطرہ محسوس ہوتا ہی ہے اگر بورڈ اور سرکار نے کچھ فیصلہ لیا ہے تو انہوں نے ضرور کچھ سوچا ہوگا ہمیں اس فیصلے کا سمبان کرنا ہوگا ہمارے کھلاڑیوں کو آئی پیل میں بہت سمبان ملتا ہے وہاں سبھی کھلاڑی ہمارے سرکشت رہتے ہیں میں خود اتنے سالوں سے آئی پیل کھیل رہا ہوں دوستو کرن پولارٹ کے بعد بریوو نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا نارمل ٹی ٹوینٹی لیگ میں پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن یدی بھارت سہی کئی سارے دیش پاکستان میں جائیں گے تو خطرہ کافی بڑھ جائے گا پہلے بھارت نے منع کر دیا اس کے بعد اب ہمارے بورڈ نے بھی جانے کا فیصلہ رد کر دیا تو ہمیں اپنے بورڈ کے فیصلے کا سممان کرنا ہوگا اور کھلاڑیوں کی سرکشت سب سے پہلے ہے ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے دوستو پولارٹ کے بعد ویسٹ انڈیز کے پورو مہان کھلاڑی کرس گیل نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا میں ایک شبد میں کہنا چاہوں گا پاکستان ایک سرکشت دیش نہیں ہے اور وہاں پر ہمارے کھلاڑی بھی سرکشت نہیں محسوس کریں گے آئیس ایزی کو یہ بات پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی ان کو وہاں پر مقابلہ شفٹ کرنے ہی نہیں چاہیے تھا تو دوستو پاکستان نہ جانے کا فیصلہ ویسٹ انڈیز کا صحیح ہے یا غلط آپ اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد